عورت نے اگر کسی سے کوئی چیز لینی دینی ہے تو وہ کیا کرے قرآن مجید کے اندر اس کا حکم موجود ہم نہ پڑھیں ہم نہ سمجھیں تو الگ بات ورنہ قرآن میں یہ بات موجود ہے فَسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب عورتوں کو کہا کہ اس طرح کوئی دودھ والا دہی والا کوئی اس طرح کو بندہ آ گیا کوئی چیز لینے دینی کرنی ہے اس سے چیز لینی ہے آپ نے پیسے دینے ہیں یا کوئی بھی معاملہ تو پردے کے پیچھے سے لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو یہ پردہ نہیں آئے ہاں پہ پردے کے پیچھے سے یہ حکم ہے اگلی بات بڑھئی آگے چلیے اس سے بات چیت کرنی ہے ہاں بھئی کتنے کپڑے دھو بھی آئے بیس کپڑے ہیں جی اتنے مرد کے ہیں اتنے عورت کے ہیں فلاہ ہے کوئی حساب کتاب کوئی کسی قسم کی بات کرنی ہے بھئی آلو والا ہے بھئی اتنے مہنگا لگا رہے ہیں اس سے سا کر دو بات تو عورت نے کرنی ہے اب وہ کیسے کرے تو جناب غیر محرم سے بات کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں سکھا دیا غیر محرم سے بات کیسے کرنی ہے یہ قرآن میں فلا تخضعنا بالقول عورت کو کہا غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے زندگی میں جگہ جگہ آئے گی آتی ہے وکیل ہے ڈاکٹر ہے جج ہے رکشے والے سے بات کرنی ہے کتنی جگہ آتی ہے علماء سے مسئلہ پوچھنا ہے تو آتی ہے ضرورت تو کیسے کریں بات فلا تخوعنا بالقول قرآن اپنی آواز میں لوچ اور نرمی پیدا نہ کرو آواز میں ذرہ سختی سی ہو اب اس سختی کا کیا مطلب لڑائی ہو بدبت بتمیزی ہو نہیں نہیں کیا ہو اس کو سمجھیں دیکھیں ایک آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے نا جب وہ ناراض آدمی سے بات کرنی کا موقع آجائے تو کیسے بات کرتا ہے بس نپی طلی بات زیادہ لفٹ نہیں کراتا سمجھ رہے ہیں نہیں جو موشن بھائی اوپری اوپر سے بس کام پورا ہو جائے وقت نکل جائے بس کیونکہ ناراض ہوتا ہے تو بس یہ بھی سال میں سمجھتا ہوں بہتری نہیں تو آج کے بعد ہماری عورتیں یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالی کی رضا کے لیے غیر محرم سے ناراض ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی کی محبت پانے کے لیے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے غیر محرم سے ہم ناراض ہیں ہم نے اس طریقے سے بات کرنی ہے جیسے اللہ نے فرما دیا فَلَا تَخْوَعْنَ بِالْقَوْلِ یہاں پہ اللہ نے دو باتیں الگ اور بتائیں ایک یہ بتائے تمہاری پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے ان کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے ذَلِكُمْ أَدْخَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّا یہ قرآن ہے دلوں کا بھید جاننے والا پروردگار عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ فرما رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے نا یہ بات اور ہماری عورتوں کو بچیوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے اور آپ مردوں کو اپنی بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمام مرد ہم سب کو ملا کے یہ سارے کے سارے موقع پرست ہیں اوپورچونسٹ ہیں سارے کے سارے اوپورچونسٹ ہیں صرف دو لوگ بچتے ہیں ایک وہ جو پاگل ہے اسے سینسی نہیں ہے دوسرا جس کے اندر خوف خدا اور ولایت کا نور موجود ہے یہ بچ سکتا ہے باقی ان دو کے علاوہ کوئی بچ جائیں یہ بہت مشکل ہے تو جو ہماری بچیوں کو یہ معلوم ہونا جیسے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں نا تو ایک بات بتاتے ہیں کہ بھئی تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ مت دیکھو کہ فلان غلط ہے کہ تم اپنے اصول پر چل رہے ہو بھئی اگر وہ غلط آ رہا ہے تو تم نے دیکھنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کو بھی بچانا ہے کیونکہ خدا نہ خواست تمہاری کوئی غلطی نہیں غلطی ساری اس کی تھی لیکن اگر ایکسڈنٹ ہو گیا تو نقصان تو پھر تمہارا بھی ہوگا اور یہاں تو ایک اور بات جو اللہ تعالی نے فرمائی یہ وہ کیا فَيَطْمَعِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَغٌ عورتوں کو فرمایا کہ تم پرزے کے پیچھے سے لین دین کرو بات کرنی ہو تو آواز کے اندر نرمی نہ ہو لوچ پیدا نہ ہو اگر تم نے ایسا کیا کہ لوچ ہوئی تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوگا وہ تمہاری تمہاری تمہارے کریں گے فَيَطْمَعِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَغٌ یہ قرآن ہے